ہرگیانہ میں سی ایم پدکو لے کر کانگریس پارٹی کی راشتے مہا سچیو اور چھتیس گڑھ کی پریواری کماری شیلجہ نے کہا کہ ہرگیانہ کا سی ایم کون بنے گا یہ پارٹی کا شیر شنیت رتب تیہ کرے گا لوگ سبھا یا ویدان سبھا چناؤ لڑنے کے سوال پر کماری شیلجہ نے کہا کہ اس میں ان کی ایسی کوئی مرضی نہیں ہے پارٹی جو فیصلہ کرے گی اسی فیصلے پر وہ عمل کریں گی ہیسار میں کماری شیلجہ سے خاص باتشیت کی ہے ٹوٹل نیوز بیورو ہیڈ ڈاکٹر مہش کمار نے کانگریس پارٹی کے راشتے مہا سچیو اور چھتیس گڑھ کی کانگریس پر بھاری کماری شیلجہ اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہوئے میڈم شیلجہ راہل گاندھی کی سانسد پت چھوڑنے کے ساتھ ہی جب انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اس کے بعد اب انہوں نے اپنا سرکاری آواز چھوڑ دیا ہے تو کیا یہ مالیہ جائے کہ یہ سب سے بڑا وقت کانگریس پارٹی کے لیے سامنے آ رہا ہے جب ہائیسٹ موبلائزیشن ہے یاترہ کے بعد بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کانگریس پارٹی کے نیتاؤں میں کارکرتاؤں میں دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی اس قدر گھبرا گئی بوکھلا گئی بوکھلا ہٹ کی نشانیاں نظر آتی ہیں جب آپ ایک سینئر ویپکش کے نیتا کے ساتھ اس طرح کا برطاو کرتے ہیں قانونی بات الگ چھوڑ دیجئے لیکن یہ کوئی ویوہارک بات بھی نہیں پرانتو یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گی کہ ان چیزوں کا یہ چیزیں چھوٹی ہیں راہل جی کے سامنے یہ بے مائنے چیزیں ہیں راہل جی کے لیے کیونکہ راہل جی کا جو مین مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی بات کو اٹھانا اور دیش کے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ ان کی سرکار دوارہ مودی سرکار دوارہ اس کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کی آواز کبھی دب نہیں سکتی تو مکان لیں نہ لیں چھوڑیں بطور ایم پی ان کا یہ مکان تھا آگے پھر مل جائے گا ان چیزوں کا راہل جی کو کوئی فرق نہیں پڑ کرناٹک کی جنابی آگنی پرکشاہ سامنے کیا لگتا ہے کرناٹک میں کیا ہونے والا ہے کرناٹک کے لوگوں کی آواز ہے وہاں پر انہوں نے دیکھ لیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کس طرح سے خرید فروخت ہر طرح کے غلط ہتکنڈے اپنا کر انہوں نے وہاں پر سرکار بنائی کیسے کی سب کے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات وہاں پر جو ویاپک روپ سے برشتا چار فورٹی پسنٹ لوگوں کی زبان پر ہے وہاں اور ان کے بڑے بڑے نیتہ پکڑے جاتے ہیں اور وہاں پر نہ کوئی ای ڈی ہے نہ سی بی آئی ہے نہ آئی ٹی ہے تو ان کے دوہرے مابدن بھی وہاں پر دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیا تماشا کر رہی ہے لوگ دیکھ کے پوری طرح سے کانگریس پارٹی کو چاہتے ہیں اور اس بار آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار کی طرح نہیں لیکن کانگریس کو اچھے ڈھنگ سے پرچند بہمت کے ساتھ وہاں کی جنتہ چتائے گی اور ہماری سرکار وہاں پر بنے گے چتیزگڑ کے پرباری کی ذمہ داری بھی آپ سنبھالے ہوئے ہیں کافی لمبا وقت آپ نے چتیزگڑ میں لگایا ہے کس طرح کی چناوی بسات آپ نے بچھائی ہے لگایا نہیں ہے لگاتے رہیں گے کیونکہ بہت بڑی وہاں پر کانگریس پارٹی کی ذمہ واری ہے لوگوں کے پرتی بھی اور ہم سب کو مل کر وہاں پر کام کرنا ہے اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں ہماری سرکار ایسے کاریے کر رہی ہے اور ان کے کاریوں کے دم پر ہی آج سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں سب یہ جانتے ہیں اور میڈیا بھی کہتا ہے کہ وہاں پر کانگریس کی سرکار دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی اگر کام نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں کہتا آج وہاں کام زمین پر جا کر کیا گیا ہے ہر ایک ورک کے لیے کیا گیا ہے ہم پورے آتم وشواس کے ساتھ اور لوگوں کے وشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے اور آگے آنے والے سمیں میں بی جے پی کی بھی انہوں نے اصلیت دیکھی پندرے سال ڈاکٹر رامن سنگھ وہاں پر مکہ منتری تھے پندرے سال بی جے پی کے دیکھے اور اب پانچ سال ہو جائیں گے کانگریس کے پانچ سال اور ان کے پندرے سال دیکھ سکتے ہیں جو کام ہوئے ہیں جس پرکار سے ہر ایک ورک کو چھوا ہے ہم وہاں پر اگلا چناؤں جیتیں گے چلی اب ذکر حریانہ کا کر لیتے ہیں حریانہ میں مکہ منتری پد کو لے کر آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے مکہ منتری کا پد کسی کی پاپ ہوتی نہیں ہاں بالکل یہ تو میں کہہ رہی ہوں پد کسی کا دیکھو ہمارے یہاں ہماری نیشنل پارٹی ہے یہ اور ہائی کمانڈ فیصلہ کرتا ہے کہ کون مکہ منتری بنے گا ہم سب کانگریس پارٹی کے سپاہی ہیں ہم کو کانگریس کے لیے کام کرنا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنی ہے تاکہ ہماری سرکار بنے اور دس سال کا یہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کا جو کاریکال رہا ہے بلکہ ایسے یہاں پر جو یہ سرکار چلی ہے آج کے دن سرکار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ہر ایک ورک اس انتظار میں ہے کہ سمیں آئے اور اس سرکار کو بدلیں اور کانگریس کی سرکار بنیں چلی آپ کی دلی خواہش کا بذکر کر لیتے ہیں کماری شہل جا لوگ سبہ چناؤ رڑنا چاہے گی ابیدان سبہ میری دلی خواہش کوئی نہیں آپ جانتے ہیں کہ میں کانگریس کی سپاہی ہوں جو ہائی کمان کا فیصلہ ہوگا ہم وہی کریں گے چلیے کماری شہل جا سابطور سے کرناٹک کے علاوہ چھتیز گھر میں بھی کانگریس پارٹی کی شاندار جیت کا دعویٰ یہاں پر سامنے رکھ رہی ہیں اور سابطور سے یہ بات کرے کہ راہل گاندھی کو سرکاری آواز سے نکال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے بالا ہے راہل گاندھی کے آواز یوں ہی بلند دیکھنے کو ملے گی سننے کو ملے گی اور لگاتا راہل گاندھی اسی طریقے سے جانتاکہ مددوں کو اٹھاتے رہیں گے سہوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار کل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز ہمارے